سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ کی بیویاں اور آپ کے بچوں کے تعلق سے ناظرین پچھلے اپیسوڈز میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا آپ کی والدہ کا نام آمینہ تھا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہمیشہ یاد رکھی ہے آپ کا نام عبد المطلب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے خاندان سے تھے اور قریش کا خاندان یہ مکہ کے شریف خاندانوں میں سے تھا سب سے زیادہ شریف خاندانوں میں سے تھا تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی گیارہ بیویاں تھی جس میں سب سے پہلا نکاح آپ کا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا اور انہی سے آپ کی اولادیں بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں سب حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زندہ رہتے ہوئے یعنی حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات میں دوسرا نکاح آپ نے نہیں کیا تھا حضرت خطیجہ کی وفات کے بعد آپ نے دوسرے نکاح کیے حتیٰ کہ آپ نے گیارہ نکاح کیے جن میں سے بے ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں آپ کے ساتھ رہتی تھی ہاں ناظرین یاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں تھی لیکن آپ کے بیٹے بچپن ہی میں وفات پات چکے تھے ان میں سے بیٹوں کا نام تھا قاسم اور عبداللہ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ طاہر اور طیب یہ عبداللہ کا لقب ہے لیکن یہ دونوں بچے آپ کے بچپن ہی میں وفات پات چکے تھے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلزم یہ چار بیٹیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل آگے بڑی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بڑی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تھے لہذا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو سیرت النبی کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی یقیناً مجھے یقین ہے کہ ان باتوں سے آپ کو ضرور بزرور فائدہ ہوا ہوگا لہذا آپ اس حدیث کو یاد کیجئے بلگو عنی ولو آیا کہ میری جانب سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اگر آپ تک پہنچے تو آپ کی ذمہ داری آپ کو دوسروں تک پہنچائے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں لائک کمنٹ بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتے رہے ہمیں اپنی غلطیاں پتا چلتی رہے اور ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر بنا سکے اور اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں